بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالیہ وآلہی وآصحابہی وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص تصور اسم محمد پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں تصور اسم محمد کی حقیقت اور اس کے اسرار و رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے دیکھیں سامین عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہ سلوک اور روحانیت کے مسافر ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر و مراقبات اور دیگر اذکار کے تصور میں مگن رہتے ہیں یعنی جس کو جو ذکر اور تصور ملا ہے وہ اسی میں گم ہے یہ بہت اچھی بات اور خوش نصیبی ہے مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو حقیقی تصور ہے جسے تصور اسم محمد کہتے ہیں اس سے ہم بے خبر کیوں ہیں حتی کہ حضوری کی راہ تو تصور اسم محمد سے کھلتی ہے بلکہ میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں جب میں اس خدا حق و قیوم کو دیکھتا ہوں تو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے دیکھتا ہوں اب بلا تاخیر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھے ساوین جس طرح اسم اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس کی تمام صفات اور دیگر صفاتی ناموں کا احاطہ کرتا ہے اسی طرح اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے اور ان کی تمام صفات اور ذات کی تمام خوبیوں کا احاطہ کرتا ہے اور ان کی ذات سے سب سے زیادہ واب بستا ہے اسی لئے تصور اسم محمد ملس محمدی کی حضوری کے لئے سب سے پرأثر اور طاقتور ذریعہ ہے اور یقین کریں کہ جسے ملس محمدی کی حضوری حاصل ہو گئی اسے سب کچھ حاصل ہو گیا سلطان اللہ رفین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی تصانیف میں اسم اللہ ذات کے ساتھ ساتھ تصور اسم محمد کی اسرار و رموز کو بھی کھول کر بیان فرمایا ہے بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مرشد کامل اکمل وہی ہے جو اسم اللہ ذات اور اسم محمد کی راہ جانتا ہے آپ اسم اللہ ذات کے ساتھ ساتھ ہو اسم محمد کے تصور کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی زہری حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے معرفت الہی کی تمام منازل اور مراتب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و نگاہ کامل کی توجہ سے آسل کیے مگر ابو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آنے والے طالبانِ مولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے توسط اور برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک کو باطنی طور پر رسائی حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور تاثیر سے فیضیاب ہوتے ہیں اور دوسرا یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی اور ساتھ کے بغیر آج تک نہ کوئی اللہ تک پہنچ پایا ہے نہ پہنچ پائے گا دیکھیں ساوین موجودہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کامل سے فیض یاب ہونے کا ذریعہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لے جاتا ہے دیکھیں ساوین جو اسم اللہ ہے اس میں جلال بھی ہے جمال بھی کہر بھی لطف بھی جبکہ اسم محمد میں جمال ہی جمال ہے اور رحمت ہی رحمت ہے چنانچہ انسانی باطن پر اس کے اثرات زیادہ خوشکن ہیں اور اسم محمد کے تصور اور ذکر سے انسانی روح شریعت محمدی کے تابعہ ہو کر اللہ کی زیادہ تابعہ دار ہو جاتی ہے سلطان العرفین حضرت سخی سلطان باہو اسم محمد کے اثرات اور کمالات کی شرع کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے وہ ہر بات کے جواب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبکشائی کرتا ہے تصور کرنے والے پر اسم محمد تاثیر کرتا ہے اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والا روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور عظمت عظیم حمرائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرات مستقیم اسے حاصل ہو جاتا ہے حضرت سخی سلطان باہو پاک مزید فرماتے ہیں کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے چار طریق ہیں جن سے چار قسم کی توفیق حاصل ہوتی ہے اول یہ کہ جو کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دل پر کرتا ہے تو اس کا قلب زندہ اور نفس و مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تصور نفس پر امیر اور غالب ہے دوم یہ کہ جو کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے دل کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے مجل سے محمدی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس مجلس کو پا لیتا ہے اس کی شناخت کر لیتا ہے اور وہاں پہنچ کر اسے دیکھ لیتا ہے سوم یہ کہ جو کوئی اپنے آپ کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مہو کر لیتا ہے تو اس تصور سے اس پر کل جز ظاہر ہو جاتا ہے اس کا وجود منظور ہو جاتا ہے چہارم یہ کہ جو کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کی حاضرات سے اپنے آپ کو حضور مجلس میں حاضر کر لیتا ہے اور علم ناظرات کے وسیلہ سے اپنے آپ کو حضور علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں منظور کروا لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں سب مراتب حاصل کر لیتا ہے اور وہ فقیر کامل کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے دیکھے ساوین نفس کے ہیلوں اور شیطان کی چالوں سے نجات اور ہر طرح کی کف اور شرک سے بچاؤ اسم محمد کے تصور میں مہو ہو جانے سے ہی ممکن ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ میں تصور اسم اللہ اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصرف کرے تاکہ اس کے مغز میں ذکر روح اور ذکر سرہ کی تپش سے ایسی آگ بھڑھ کے جو اسے خلاف نفس و خلاف دنیا اور خلاف شیطان کر دے دیکھیں سامین جو عالم باللہ یا طالب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہوتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ کا منظور نظر ہوتا ہے اور یقین کریں ایسا شخص عالم بھی ہوتا ہے عامل بھی ہوتا ہے اور فقیر کامل بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وحی شخص حضور شیخ عبدالقاد جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا منظور نظر مرید لا یورید بھی ہوتا ہے میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں کہ جب طالب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو بے شک جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ساتھ اروائے صحابہ کرام نہائیت لطف اور کرم سے تشریف فرما ہوتی ہیں اور صاحب تصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہی طالب کا دل معرفتِ الہی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر لہمہ مصروف رکھے انشاء اللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان